بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں دھی سائی برکٹ ڈالے اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جلدہ جلد دور ہو جائیں اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدہ جل گزر جائے میں اپنے چینل سسٹرز جیٹوپ پہ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا کافی دنوں سے مجھے میری ایک سبسکرائبر کی فرمائش آ رہی تھی کہ مٹن کی کوئی ایزی سی کراہی بنانا سکھا دیں تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگ کو مٹن کی بہت ہی زیادہ ایزی سی کراہی بنانا سکھاتی ہوں یوٹیوب پہ ویسے تو بہت ساری مٹن کی کراہی آپ کو مل جائے گی ریسپی لیکن آج میں آپ لوگ کو بہت ہی سمپلسٹ وے میں سکھاؤں گا تو چلیے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر ون کیجی مٹن لے لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا ہاف کپ یہاں پر میں نے دیسی گھی کر لیا تھا اور ٹو ٹیول سپون جنجر گالک پیسٹ اس کے اندر ایڈ کی ہیں اور اچھے طریقے سے میں اس کی بھنائی کر لوں گی تاکہ جنجر گالک کی جو ایک مزدار سی بھینی بھینی سی خوشبو ہے وہ اس مٹن کے اندر اچھے طریقے سے چلی جائے تب تک ہم نے بیس سے پچیس منس کے لیے لیڈ کے ساتھ کور کر دیا تھا ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے چھ ساتھ ٹماٹر لیے تھے اور چار جو ہے نا وہ میں نے یہاں پر پیاز لیے تھے ان کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیا تھا اور ایکسیسیف جو ان کا وارٹر تھا وہ ریموف کر دیا تھا اس کے اندر سے وہ ایڈ کر دی ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کے اندر ایڈ کر دی ہیں فلیم یہاں پر میں نے میڈیم ہی رکھی ہے زیادہ ہائی نہیں کریں گے بس سائیڈز کو کلیر کرتے رہیں گے تاکہ بالکل بھی جلے نہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد کس طرح کا مزیدار سا جو ہے نا وہ ان کا کلر آگیا اب ہم اس کے اندر کوئی سپائسز ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر میں نے گول لال مرچے لے لی ہیں دس سے بارہ لیجئے گا بہت ہی مزیدار سا فلیور آتا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے جو ہے کالا زیرہ لے لی ہے وان ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس کے اندر ہلدی ایڈ کر دی ہے اس سے جو ہے بہت ہی زیادہ اچھا سا جو کلر ہے نا وہ اس کا آ جائے گا ہلدی تو ویسے بھی انڈو پارک کی جو سپائسز ہیں ان کی کوئین ہے تو اس سے وہ تو ضرور ڈالا کریں اس کے بعد اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون ہی بلیک پیپر ایڈ کر دیا یعنی کہ کالی میچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ہی کم مسالوں کا استعمال کیا گیا لیکن بہت ہی زیادہ لذیز جو ہے نا یہ کڑا ہی تیار ہوگی کک ہو جائے میں نے اس کے اندر ٹو اینڈ ہاف گلاس پانی کے بھی ایڈ کر دیا تھے تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے نا مٹن اندر تک گل جائے آپ لوگ بھی اس چیز کا خاص خیال رکھے گا کیونکہ مٹن کا جو ککنگ ٹائم ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ لوگ جو ہے نا اچھے طریقے سے کوشش کیجے گا کہ اندر تک جو ہے نا کک ہو جائے نہیں تو جو ہم فلیور چاہتے ہیں نا ہمیں وہ اچھیو نہیں ہوگا اچھے طریقے سے ہم اس کو کوکھونے دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسے ببلز آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ مزیدار سی جو ہے نا وہ خوشبو بھی آ رہی تھی پانی بھی ایڈ کر دیا تھا تو اس کے بعد اس طرح سے پھر لٹ کے ساتھ ہم اس کو کور کر دیں گے اور کوکھونے دیں گے اچھے طریقے سے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا لائٹ سی گریوی کے ساتھ مزیدار سی اکڑاہی جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے اور یہ گول والی جو میچی ہے نا ان سے اٹھوئی خوشبو کی تو میں کیا ہی بات کروں ہم اس کو اب تھوڑا سا کوکھونے دیں گے ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر نمک کا بھی ایڈ کر دیا تھا تاکہ اچھے سا جو ہے نا اس کے اندر فلیور آ جائے اگر آپ لوگ کے گھر پہ کم نمک استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا سالٹ کی کوانٹوٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا مزید کوکھونے دوں گی اس کے بعد جو ہے نا اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کا یہ پروسس ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے اس کو ہاتھ سے مسل لینا ہوتا ہے پھر اس کے اندر ایڈ کرنا ہوتا ہے تو ایک تو بہت ہی بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا بہت اچھا سا فلیور بھی آ جاتا ہے پھر یہاں پر میں نے جو ہے نا ادرک لیا تھا اور اس طرح سے اس کو سلائسز کے اندر باریک باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر لیا تھا اور میچے نہیں تھی ان کو میں نے فور پارٹس کے اندر کٹ کر کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا دھنیا بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ان تمام طرح چیزوں سے اس کی بہت ہی اچھی سی گارنشنگ ہوگی اور بہت ہی زیادہ پریزنٹیبل لگے گا کیونکہ ریسپی جتنی زیادہ کلر فل ہوتی ہے اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی یہ جو سمپلسٹ وے میں بنائی ہوئی مٹن کڑاہی تیار ہو گئی ہے اور کس طرح سے جو ہے نا گھی آ گیا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروپل ہی تیار ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور اس میں میکسیمم جو ہے نا ون اینڈ ہاف ہور لگا تھا مزیدار اور ایزیس فریم مٹن کڑاہی تو میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھا دی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولیے گا کیونکہ مجھے آپ لوگ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے اور اسی طرح سے تو ہم لوگ کنیکٹیڈ رہتے ہیں اور مزید جو بھی آپ کی فرمائشی ہوں وہ آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جلدہ جلد انہیں پوری کر سکوں اس ریسیپی کے انگریڈینٹس بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر لیجئے گا اور مزید مزے مزے کی ریسیپیز کے لیے آپ کو میرا چینل سسٹرز ڈائٹ کروک ویزٹ کرنا پڑے گا جہاں پر ہر طرح کے میٹھے اور نمکین جو ہے نا ان کی ریسیپیز موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئیں گی اور اگر آپ لوگ کی بھی کوئی سپیشل ریسیپی ہے تو وہ بھی آپ لوگ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اس کو بھی ٹرائے کرنے کی مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کرے اور سپیشلی ان خاص دنوں میں بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ